بالیوٹ کی اداکارہ پریٹیزنٹ کی دو تین دنوں سے ایک پیغام جو پشتو زبان میں انہوں نے ارکاٹ کی ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو وہ پیغام سناتے ہیں کہ اس میں وہ کیا کہتی ہے سلامونا مینوالو پکور پتشے خوندی پتشے خوشالا اوسائی آئی پیل اوگورائی تولونا منانا مجھے تو سمجھ آ گیا ہے لیکن کچھ پشتونوں کو ان کی اس پیغام میں سمجھنے میں مشکلات ہیں ان کی آتی پاک مجھے سمجھ آئی آتی نہیں سمجھ آئی وہ کچھ کہہ رہی تھی سلام اور اس کے بعد گھر بیٹھیں اور آئی پیل دیکھیں اس کے بعد کچھ انہوں نے شکریہ ادا کیا اتنی سی بات تو مجھے سمجھ آ گئی لیکن باقی وہ کیا کہہ رہی تھی اس کو میں نہیں سمجھ پائی اس میں بنیادی مسئلہ زبان لہجے گاتا کے پریٹیزنٹا نے چونکہ افغان اسنٹ میں بات کی ہے جس کو قندہاری پشتو کہتے ہیں خیبر پختنخواہ میں یہ پشتو نہیں بولی جاتی یہ خیبر پختنخواہ میں زیادہ تر یوسف زی جو لہجہ ہے وہ یہاں پہ بولی جاتی ہے جو قندہاری لہجہ ہے یہ جو افغانستان میں وہاں پہ لوگ بولتے ہیں وہ پیٹا میں بھی کچھ جگہوں پہ لوگ بولتے ہیں اور افغانستان میں بھی کچھ لوگ بولتے ہیں چونکہ پریٹیزنٹا نے اس سے پہلی بھی تقریباً ایک سال پہلے ایک پشتو میں ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کیا تھا افغانستان کے ایک کرکٹ ٹیم کے کلاری مجیب الرحمان کے ساتھ اور انہوں نے پریٹیزنٹا میں اس پیغام میں یہ بتایا تھا کہ وہ چونکہ وہ پشتو زبان جو ہے وہ مجیب سے سیکھ رہی ہے تو اسی وجہ سے پریٹیزنٹا کی پشتو پہ وہ افغان والے لے جا ہے جو ہے وہ ہابی ہے اور زیادہ تر انہوں نے جو پشتو ابھی تک سیکھی ہے وہ افغان لے جا میں انہوں نے سیکھی ہے سلام 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 خائم 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 دیرہ مانانا دیرہ مانانا سی I'm using all my پشتو Thank you مجیب for teaching me پشتو دیرہ مانانا مجیب دیرہ مانانا